اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا دن بہت ہی سگنیفیکنٹ واقعات لے کر آیا ہے پوری دنیا ہل کر رہ گئی ہے ایک ایسا اینگل جس پر کسی نے توجہ نہیں دی میں سٹیٹ ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے صورتحال کیا سمجھ آ رہی ہے ناظرین اکرام دنیا کیا بات کر رہی ہے پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں دنیا کہتی ہے انبیلیویبل ٹو کنٹریز بٹ سیم سٹوریز دنیا کہہ رہی ہے کہ آؤٹسائٹرز کے ساتھ سیم طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے کیسز بنایا جا رہے ہیں اور اب قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا ہے عمران خان پر پہلے ہوا اب ٹرمپ پہ ہو گیا اس پر تفصیلا میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں ہم ایف بی آئی نہیں ہیں لیکن ہم ڈاٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں ایک اور ڈاٹ آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جو باقی سارے ڈاٹس پر بھاری پڑے گا سی این این کی سٹوری میں کیا لکھا ہے جو یہ شوٹر ہی واز ریجسٹرڈ ٹو ووٹ ایز آ ریپبلیکن سو جس نے ٹرمپ کو مارنے کی کوشش کی وہ ٹرمپ کا ہی ووٹر تھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھلا یہ ممکن ہے کہ کوئی عمران خان کا ووٹر ہو اور وہ عمران خان کو ہی گولی مار دے یہ ممکن ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ایڈریس ریجسٹرڈ ہے وہ ایز آ ریپبلیکن ووٹر کے ریجسٹرڈ ہے ریپبلیکن ووٹر یعنی ٹرمپ کا ووٹر ٹرمپ کو کیوں مارے گا اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ خود کچھ بمبار کون تیار کرتا ہے اور کیسے تیار کیے جاتے ہیں جب آپ اس کو سٹڈی کریں گے تو کیسے ان کا دماغ گھمایا جاتا ہے کیسے اسے تیار کیا جاتا ہے اپنی جان لینے کے لئے ایسا کام کرنے کے لئے تو آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی پھر دوسرا ڈاٹ کنیکٹ کرنا ہے ایک آئی ویٹنس جس نے شیوٹر کو گولیاں مارنے سے پہلے ایک چھت سے دوسری چھت پھلانگتے دیکھا اس نے پولیس والے کو اگاہ کیا کہ وہاں پر کوئی بندہ ہے جس کے پاس بندوق ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں پولیس والے کو بتا کے واپس مڑا اپنی جگہ پہ جانے کے لئے تو کیاوس تھا یعنی شیوٹنگ ہو رہی تھی اس دوران سیکریڈ سرویس شیوٹر کو گولی مار دیتا ہے اب ایک ایسی ویڈیو بھی آئی ہے جس میں سیکریڈ سرویس کا سنائپر ایک طرف نشانہ لیے کھڑا ہے اور گولیاں مارنے کے بعد وہی سنائپر شیوٹ کر دیتا ہے نشانہ لے کے جو کسی کو کھڑا ہے یہ سارے ڈاٹس کچھ اور بتا رہے ہیں اور میں کوئی سپیکولیٹ کرنا نہیں چاہا لیکن ڈاٹس تو کنیکٹ کرنے ہیں دیکھیں پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ ایک ہی طرح سے کام کرتی ہے ان کے مقاصد کے رستے میں جو بھی آتا ہے ان کے ساتھ یہی کرتے ہیں ایک ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے ٹرمپ کو عالمی اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ نہیں کیونکہ اس کا سربراہ اسرائیل ہے جس سے ٹرمپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ امریکی لوکل اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم جو ہے وہ ٹرمپ ہے انہوں نے مارا نہیں مارا میں یہ میں نہیں کہہ رہا جس طرح وہ بائیڈن کو سپورٹ کرتے ہیں جس طرح پچھلے الیکشن سے پہلے جب الیکشن سے پہلے ایسن اقبال نے ٹویٹ کیا کہ دمی گارڈز کا خاتمہ ہونے والا ہے امریکہ کا ٹرمپ میں امریکہ میں ٹرمپ کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان میں عمران خان کا خاتمہ ہونے والا ہے یہ دوہزار بیس کی بات ہے تو امریکی امبیسیڈر نے ایسن اقبال کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا لائک بھی کیا تھا یعنی امریکی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ٹرمپ دوسری مرتبہ نہ جیتے پھر دوسری جانب پاکستان میں ظلم اور بربریت جاری ہے دنیا جانتی ہے کہ ٹرمپ بول کے کہتا ہے کہ عمران خان میرا دوست ہے بائیڈن عمران خان کا نام ہی نہیں سننا چاہتا اگر کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو وہ آپ سے غلط بیانی کر رہا ہے اب آپ نے سمجھنا ہے کہ پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیوں عمران خان کو مار رہی ہے کیوں پاکستانی عوام کو مار رہی ہے انہیں کس چیز نہیں اعتماد دیا ہے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ امریکی نمبر ون اور ہمارے خودساختہ نمبر ون کی انکہی انڈرسٹینڈنگ چال رہی ہے کہ تم نے عمران خان پر ریڈ لائن لگائی تو ہم نے ٹرمپ پر ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے اس لئے فکر نہ کرو عمران خان اور اپنی عوام کو تن کے رکھو ہماری سپورٹ تمہارے ساتھ ہے کل امریکی نمبر ون ٹرمپ کو رستے سے ہٹانے میں ناکام ہو گئے اور اب یہ سرخ لکیر یعنی ریڈ لائن ٹرمپ انہیں مٹا کے دکھائے گا یہ سب جانتے ہیں کہ اس اٹیک کے بعد ٹرمپ کا ووٹر اگر ٹرمپ سے کچھ پیچھے ہٹ بھی گیا تھا تو وہ واپس آئے گا بلکہ سمپتھی ووٹ بھی اب ٹرمپ کی طرف جائے گا لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب ٹرمپ صرف اس کا حلف اٹھانا باقی ہے الیکشن ایک میر فارمیلٹی رہ گیا ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مقبولیت کے لیے یہ خود کیا تھا نون لیگیوں کے یہ دعویٰ ہے کہ خود حملہ کروایا ٹرمپ کے بارے میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ فکس میچ لگتا ہے کروایا گیا سو آپ کو سیمیلیریٹیز نظر آتی ہیں اب ایک اور سیمیلیریٹی دیکھ لیں ٹرمپ کے شوٹر کو فوراں گولی ماری گئی پاکستان میں عمران خان کو جس نے گولی ماری اس کو گولی مارنے کی کوشش کی گئی ابتسام لڑکے نے اسے دھکا دیا وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا نشانہ چوک گیا جو شوٹر ادھر بٹھایا ہوا تھا اس کی گولی بچارے معظم کو لگ گئی جو دو تین بچوں کا باپ تھا تو سکرپٹ بھی سیم لگتا ہے پھر امریکی سیکریٹ سرویس کو کون نہیں جانتا اگر فوج سے زیادہ بھی کوئی ٹرینڈ ہے کسی کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو وہ امریکی سیکریٹ سرویس سیکریٹ سرویس نے جو ہے وہ پیرامیٹر پورا سیکیور نہیں کیا ہوا تھا تو میں کیسے تسلیم کر لوں ایک بندہ اگر اچانک مار دیتا کراؤڈ سے اٹھ کے تو سمجھ آتی ہے لیکن آئی ویٹنس کہتا ہے کہ وہ چھت سے دوسری چھت اور دوسری سے تیسری چھت پہ جا رہا تھا آئی ویٹنس نے دیکھ لیا عام بندے نے دیکھ لیا لیکن سیکریٹ سرویس نے نہیں دیکھا یہ ممکن ہے تو ہم ڈوٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں فیلحال اتنی بات کریں گے کہ جو ریڈ لائن ٹرمپ پہ لگی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میرے خیال میں اب وہ ہٹ جائے گی بھرحال اب آج کے کیسز پہ بات کرتے ہیں سنم جعوید نے جو بادشاہ کو للکارا آج عمران خان نے نیب عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ چیر میں نیب اور تواعفہ میں کوئی فرق نہیں تواعفہ جسم فروش کرتی ہے اس نے ضمیر فروش کر دیا اور اب آتے ہیں اصل خبر جو میری بیوی کو بادشاہ سلامت ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ عمران خان نے کہا میں نے انہیں عوضے سے ہٹایا میری بیوی نے اس کی سفارش نہیں کی عمران خان کا احتساب جاج سے مقالمہ تو غور کریں بادشاہ سلامت میری بیوی سے بدلہ لے رہے ہیں میں نے نوکری سے اسے نکالا تھا میری بیوی نے سفارش نہیں کی تھی نکالنے کی آج میرا ایک تجزیہ درست ثابت ہویا ہے کہ بشرا بیوی سے متعلق بادشاہ کو لگتا ہے کہ اس کے کہنے پہ جو ہے وہ اسے نکالا گیا آج یہ کنفرم ہو گیا تجزیہ کہ عمران خان کی ایلیہ سے بدلہ لے رہا ہے جنگل کا بادشاہ کہ انہوں نے مجھے نوکری سے اتروایا تھا اب اگر میں ایک بات کرتا ہوں اس کے بعد اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا اور اگر میری ایلیہ مجھے کہتی کہ یہ شخص ڈی جی آئی ایس آئی تمہارے لیے بہت برا ہے یہ تمہاری زندگی کے لیے بھی خطرناک ہوگا اور میں اسے عوضے سے نکالتا اور بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ اس نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کرایا میرے گھر پر حملہ کیا میری پارٹی توڑ دی ظلم و جبر کی انتہا کر دی جیل میں ڈالا تو میں تو اپنی بیوی کا مرید ہو جاتا کہ کتنا سچ اس نے مجھے بتایا تھا اگر واقعی ایسا ہوتا میں تو کہتا ہوں یہ سچ نہیں ہے لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سچ ہے تو وہ تو واقعی بہت بڑی پیرنی ہے پھر تو ان کا وہ مقام ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی بڑی پیشن کوئی کر سکتا ہے ایک بندے کے بارے میں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہو اور آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو پھر تو میں بادشاہ سلامت کو مشورہ دوں گا کہ تم بھی مریدی اختیار کرو ایسے پہنچے ہوئے لوگ آج کل دنیا میں نہیں ملتے اگر تم یہی سمجھتے ہو تو یہ پاگل پن ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون مستقبل کے بارے میں بتا سکتا ہے اس لیے یہ چیز بھی آج عمران خان نے کلیر کر دی کہ جنگل کا بادشاہ کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے دوسری جانب سنم جعوید ایک ڈیڑھ سال سے زائد ہو چکا ہے انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے اور وہ بادشاہ سلامت کو بتا رہی ہیں کہ تُو میرے لیڈر کو کیا توڑے گا تیری جرت مجھے توڑنے کی نہیں ہے سنم جعوید کی آج ہنستی مسکراتی تصویر یقیناً سبی کے سینے میں خنجر چپ ہو رہی ہوگی یہ ناقابل یقین مناظر ہیں یہ فیملی ریزسٹنس کا نشان بن چکی ہے اس فیملی میں موجود ماں باپ سب بہادری دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ بہادری پوری نیشن کا خوف کا بت توڑ رہی ہے اور جنگل کے بادشاہ کو روزانہ کی بنیاد پر کمزور کر رہی ہے ایک عام سی فیملی غیر سیاسی فیملی وہ رستہ چن چکی ہے جو اگر مریم چنتی تو وہ بھی مقبول ہو جاتی مریم نے آسان رستہ چنا سنم جعوید نے مشکل رستہ چنا اور آج آپ ان کا مقابلہ پاکستان کے کسی حلقے سے کروا لیں سنم جعوید اس کی زمانت ضبط کروا دے گی تو یہ ہے ریزسٹنس اب ایک اور ایشو چل رہا ہے جب جو مات اسلامی نے اسرائیل کے خلاف دھرنا دیا تو پولیس والوں کا رویہ دیکھیں اور آج ٹیل پی والوں کے ساتھ رویہ دیکھیں جب یہاں لگائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں فکر نہ کریں یہ جو ٹیل پی کر رہی ہے اس کے پیچھے جو بھی ہے وہ آپ جانتے ہیں ان کا کیا بڑا مقصد ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن بہت خطرناک کوئی سازش ہونے جا رہی ہے نادرین کرم آٹھ مہینے خاموش رہنے کے بعد ایک جماعت اچانک آتی ہے اور اس کو پوری طرح فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ ان کے سہولتکار پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں اور جو انہوں نے شرط رکھی ہے وہ اتنی بیسک ہے کہ حکومت کو پہلے دن ساری شرائط تسلیم کر کے انہیں واپس بھیج دینا چاہیے لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے اس لئے مجھے پوری دال کالی نظر آ رہی ہے اب آتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے کیس کی طرف آج عمران خان اور بشرا بی بی کا چھے چھے دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تو عمران خان کے ہی وقالہ نے صدا کی کہ یہ ریمانڈ آٹھ دن کا کیا جائے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ چھے دن کا ریمانڈ ہوتا تو بیس کو ایک اور کیس بھی ہے تو یہ سٹیٹیجی ہے وقالہ کی کہ عمران خان سے زیادہ ملاقاتیں ہو جائیں اس لئے ریمانڈ آٹھ دن کا کروایا گیا ہے تاکہ ایک دفعہ بیس کو ملاقات ہو جائے ایک دفعہ بیس کو جب ہو جائے کیونکہ اس طرح پارٹی کے معاملات چلانے آور آل سٹیٹیجی جو ہے وہ تیہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے ورنہ عمران خان سے عام حالات میں جیل میں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہے عدالتی کیسز کے دوران ہی سب سے بڑی ملاقات ہوتی ہے وقالہ کی اور باقی لوگوں کی تو یہ ایک سٹیٹیجی کے تحت کیا گیا ہے کیونکہ نیب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نیا جو قانون بنا لیا ہے پینتالیس دن نیب رکھ سکتی ہے حراست میں تو یہ اب چلتا رہے گا دو اڑھائی مہینے لگ جائیں گے اس میں اس دوران اگر اس کیس میں سزا دلا بھی دیں یا القادر میں سزا ہو جائے تو چھے آٹھ مہینے انہوں نے مزید عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کا انتظام کر لیا ہے لیکن میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ انتظام کسی صورت پورا نہیں ہوگا دوسری جانب سہیل وڑیچ نے آج ایک کولم لکھا جس کی صرف ایک لائن آپ کو بتاتا ہوں یہ سچ ہے کہ ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے کمپنی شکست کھا رہی ہے مگر خواہش یہ ہے کہ اس ٹوٹ پوٹ سے ایک آئینی فلاحی اور جمہوری ریاست کا رستہ امبار ہو ہماری واحد آپشن یہی ہے تو ٹوٹ پوٹ کا اطراف تو کر لیا گیا ہے نظام کے چٹکنے کا اطراف تو کر لیا گیا ہے ان کے خود موت پیس نے کہا ہے کہ ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے اب اس سے آئین ہی برامد ہوگا جمہوریت ہی برامد ہوگی اور یہی واحد رستہ ہے برحال اگلی ویڈیو میں اس کے کچھ دیگر حصوں پر بات کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا